ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب کھیڑ و آفیت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے میں نے سٹارٹ کی یہ ویڈیو تو یہ ویڈیو خراب ہو گئی یعنی کہ پھر میں نے اس کو یہاں پر سٹارٹ کیا یہاں پر یہ بھی خراب ہو گئی پھر میں نے اس کو یہاں پر سٹارٹ کیا یہ چیز بھی ساری خراب ہو گئی اس لیکچر کو تو میں نے پچیس منٹ لگا دیئے پچیس منٹ کی ریکارڈ ہوگی لیکن موبائل کی میمری ختم یہ بھی ڈیمج خراب ہوگی پھر میں نے یہاں پہ سٹارٹ کیا تو اس پہ بھی ٹائم لگایا یہ بھی خراب ہوگی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس لیکچر کو امید کرتے ہیں کہ یہ انڈ تک چلے گی تو چلی آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر ہوگا انٹیگریشن بائی سبسٹیٹیوشن آج کے لیکچر میں ہم ایکسرسائز سیٹ 4.2 کے پہلے بائیس قویسٹن دیکھیں گے انٹیگریشن بائی سبسٹیٹیوشن کا انٹرڈکشن دیتا ہوں آپ کو فرض کریں مثال کے طور پر آپ کو قویسٹن آگیا ہے ایکس کی پاور 5 ڈی ایکس آپ نے اس کو فائنڈ کرنا ہے تو یہ آپ کو پتا ہے کہ پاور میں ایک پلاس کر دیا سیکس آگیا اور وہی چیز ڈوائیڈ میں لکھ دی اور پلاس سی یہ ہمارا قویسٹن سولو ہوگیا لیکن ہم نے انٹیگریشن بائیس سبسٹیٹوشن کا کنسپٹ سمجھتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لکھیں ایکس کی پاور 4 اور 7 ایکس ڈی ایکس لکھتے ہیں آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایکس کا سکیئر اور اس کے اوپر سکیئر اور ایکس ڈی ایکس اب یہ جو ایکس سکیئر اندر لکھا ہوا ہے یہ ایک اور فنکشن بن گیا یہ ایک نیا فنکشن بن گیا تو یہاں پہ ایکس سکیئر کا ہمیں آگے لیکن یہاں پہ صرف ایکس مجود ہے تو یہاں پہ ہم نے 2 لکھ دیا یہاں پہ ہم نے 2 لکھ دیا 2 سے ملٹیپلائے کر دیا 2 سے ڈیوائٹ کر دیا تو یہ میرے پاس آئے گا 1 اور 2 ویسے ہی اب ایکس سکیئر کے اوپر جو پاور 2 ہے اس میں پلاس 1 اور اس سے اس ایکس سکیئر کا ڈیویٹیو یہاں پڑا ہوا ہے تو اب ایکس سکیئر ویسے ہی اس کی پاور 2 جو ہے اوپر والی اس میں ایک پلاس کیا اور اس میں وہی ڈیوائٹ کیا یہ پلاس سی تو جب ہم دیکھیں گے تو یہ 1 اور 2 باہر والی ویسے ہی اوپر آئے گا ایکس کی پاور 6 اور ڈیوائیڈڈ بائی 3 پلاس سی تو یہ آنسر آیا ایکس کی پاور 6 اور 6 پلاس سی تو یہ ہم نے سمپلی کیا تھا اور اس کو ہم نے انٹیگریشن بائی سبسٹیٹیوشن سے کیا صحیح یعنی کہ اگر ایک اور آپ کو چیز بتاؤں تو f آف ایکس ڈی ایکس ہم پڑھ کے آتی ہیں لیکن اگر میں سبسٹیٹیوٹ کر دوں ایکس کی جگہ پہ جی اوپ ایکس یعنی کہ اس ایکس کی جگہ بھی جی اوپ ایکس آئے گا تو یہ چیز بنے گی f آف جی اوپ ایکس اور ڈی جی اوپ ایکس ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک آپ کو فارمولا بتاتا ہوں اگر مل گیا تو یہ دیکھیں کہ یہ جب میں نے آپ کو فارمولا بتایا تھے تو میں نے کہا تھا very important concept ہے کہ اگر ڈی جی اوپ ایکس لکھا ہے تو ہمیں جی ڈی ایش اوپ ایکس لکھ سکتے ہیں ڈی ایکس یعنی کہ یہ چیز آ جائے گی f آف جی اوپ ایکس ویسے ہی اور یہ چیز آئے گی جی ڈی ایش اوپ ایکس اور ڈی ایکس اگر ایک فنکشن اس کے درمیان جو چیز پڑھی ہے اس کا derivative بھی آگے مجود ہونا چاہیے یعنی کہ ہم نے اس simple چیز کو اگر solve کرنا ہے تو ایکس کی جگہ اگر جی اوپ ایکس آ رہا ہے تو ہمیں اس فارم بنانی چاہیے یہ فارم کہ اگر کوئی چیز اندر آ رہی ہے تو اس کا آگے derivative بھی مجود ہونا چاہیے یہ چیز اس کی example یہ والی ہے اس کی example یہ والی ہے اور یہ جو ہم solve کر کے آئے اس طریقے سے اس طریقے سے تو یہ اس کی example ہے function اس کا آگے derivative بھی یہ ایکس کے اوپر یہ f کو شوکر ہے یہ ایکس کے اوپر جو اندر ہے یہ g of x کو شوکر ہے آگے اس کا derivative 2x بھی مجود ہے ٹھیک ہے تو یہ اب ہم start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لے کے چلتے ہیں question number 1 اور question number 2 question number 1 question number 2 اور question number 19 یہ ایک تین questions میں ایک طرح کا یہ concept use ہوگا یہاں پہ a square plus x square square root ہے یہاں x square minus a square square root ہے یہاں x square minus a square square root ہے تو by substitution ہم ان کو solve کریں گے تو یہ آئے فارمولاز کچھ اگر a square minus x square اوپر square root میں آجائیں نیچے square root میں آجائیں یا square root کے بغیر آجائیں تو ہم x کی جگہ a sine theta یا a cos theta substitute کریں گے اسی طرح x square plus a square کے لیے a tan theta یا a sine hyperbolic x theta put کریں گے x square minus a square کے لیے a second theta یا a cos hyperbolic theta put کریں گے تو ان تین questions میں سے اس question کو پہلے اس question کو solve کرتے ہیں پھر ہم اس کو solve کرنے کی کوشش کریں گے تو چلیے آئیے ہم start کرتے ہیں یہ آپ خود کریں گے x square minus a square تو x square minus a square کے لیے ہم a cos hyperbolic theta put کریں گے تو اس question number 2 کے لیے x is equal to a cos hyperbolic theta put کیا تو dx آ گیا a sine hyperbolic theta derivative اس کا cos کا sine ہوتا ہے اب next ہم دیکھتے ہیں تو جہاں جہاں x لکھا وہ ہم نے put کیا تو یہ ہمارے پاس بن گیا dx divided by x square کی جگہ اس چیز کا square یعنی کہ a cos hyperbolic theta کا square تو یہ a square اس کا square minus آگے a square لکھا ہے a square common آیا پیچھے بچا cos hyperbolic square theta minus 1 تو اس کی جگہ پہ آئے گا sine hyperbolic square theta تو یہ a square ویسے کیونکہ ہمارے پاس ہم جانتے ہیں اس کا فارمولا ہوتا ہے cos hyperbolic square theta minus sine hyperbolic square theta is equal to 1 تو یہاں سے یہ چیز ادھر آئی یہ ادھر گئی تو ہم یہ بنا لے گئے ٹھیک ہے تو یہاں سے اب اس چیز کے اوپر square root بھی ہے یعنی کہ یہ آ گیا اس کے اوپر square root بھی اب d of x dx کی جگہ ہم کیا پھٹ کریں گے تو یہ a sine hyperbolic theta d theta یہ ہم نے dx کی جگہ پھٹ کر لیا یہ اس سے cancel یہ اس سے cancel تو آیا answer a sine hyperbolic theta d theta divided by a sine hyperbolic theta تو یہ اس سے cancel پیچھے بچیا 1 d theta ٹھیک ہے تو اس کی integration theta plus c theta کی value ہم find کریں گے تو ہم نے x is equal to a a cos hyperbolic theta رکھا k is hyperbolic theta تو یہاں سے cos hyperbolic theta کی value آئے گی x over a تو یہاں سے theta آئے گا cos hyperbolic inverse x over a تو یہ theta کی value ہم یہاں پہ put کریں گے تو آئے گا cos hyperbolic inverse x over a plus c اب اس class second year میں ہم پڑھ کے آئے cos hyperbolic inverse x over a کا فارمولا ہوتا ہے 1 over a ln x plus x square minus a square plus c تو یہ بھی answer لکھ سکتے ہیں یہ بھی answer ہمارا ٹھیک next ہم question number 19 دیکھیں question number 19 میں بھی x square minus a square آرہا جی طرح اس میں x square minus a square تو اس میں ہم نے cos hyperbolic theta substitute کیا تھا جیسے کہ formula میں لکھا ہے تو یہاں پہ ہم sec theta put کر کے دیکھتے ہیں جب ہم sec theta put کریں تو یہ آئے گا a square sec square theta minus a square divided by x power 4 یعنی کہ a power 4 اور sec 4 theta اور جب sec a sec theta کا derivative لیں گے تو وہ آئے گا a sec theta tan theta d theta ٹھیک ہے تو اس کے اوپر والے square بھی ہے اور یہ integration تو یہ یہاں سے a square common آیا تو square root سے cancel a آگیا یہاں پیچھے پیچھے second square theta minus 1 تو وہ آگیا 10 square theta اور square root سے cancel ہو کے 10 theta اور بٹے میں آیا a 2 لیدہ a 2 لیدہ کر لی ایک square theta لیدہ square theta لیدہ تو یہ آگیا a sec theta tan theta اس کی ایک لیدہ لیدہ کر لیتے اور d theta یہ square اس سے cancel out ہو گیا ایک sec theta theta سے cancel out ہو گیا پیچھے بچا tan square theta d theta divided by a square sec cube theta تو اس کو ہم نے لکھ لیا یہ sec cube theta ہے تو یہ بن گیا cos cube theta اور اس کا ہم نے فارمولا کھولا تو یہ بنیا sin square theta over cos square theta d theta تو یہ cos کی power wind آگئی باقی 2 سے cancel out ہوا پیچھے رہا ہمارے پاس cos theta sin square theta d theta ہم کو پتا ہے کہ sine derivative cos ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آجائے سائن کی power 3 theta over 3 اور plus c اور ہم دیکھ کے آئے کہ نیچے square بھی آرہا تھا 1 over a square 1 over a square اب ہم نے جو substitute کیا تھا یہ answer theta کی فارم میں آئے لیکن ہمیں x کی فارم میں answer چاہیے تو ہم نے a sec theta یہ چیز substitute کی تھی یہاں سے sec theta آگیا x over a اور یہاں سے cos theta آیا a x right triangle triangle draw کریں ہم تو یہاں a اور یہ x اور a square divided by x یعنی perpendicular over hypotenuse تو one over a square sine cube theta کی جگہ آئے گا اب sine cube theta ہے ہمیں sine cube theta جائے a square root بھی آئے گا تو ہمیں sine cube theta کی value چاہیے ہم کیا کریں کہ یہاں سے sine cube theta one over a square اور اس چیز کا cube آگیا اب ہم next question دیکھتے ہیں question number 3 4 5 اور 6 سب سے پہلے آپ نے ایک formula لازمی یاد رکھنا ہے کہ اگر integration آگئی integral آگیا اوپر function کا derivative ہو اور نیچے function ہو اور آگے dx ہو تو اس کا جو answer آئے گا وہ natural log f of x ہو گا یہ چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے تو چلیے آئیے ہم question number 3 دیکھتے ہیں 10x کو لکھ سکتے ہیں sine x over cos dx ھیک اسی طرح کو لکھ سکتے ہیں cos x divided by sine x dx x اب دیکھیں sine derivative ہمیں پتہ cos x ہوتا ہے یعنی کہ نیچے f x اور اوپر f x کا derivative ہے یعنی sine derivative ہے تو اس کا answer کے آتا ہے natural log f x یعنی natural log sin x plus c یہ ہمارا answer آگیا اسی طرح نیچے cos x تو cos x derivative minus sin x ہوتا minus sin x یہاں پہ minus use کریں یہاں پہ minus تو اوپر function کا derivative ہے یعنی f dash x اور نیچے f x ہے تو اس کا answer کے آئے گا یہ minus اور natural log of function یعنی cos x تو یہ function کی property ہوتی ہے power اوپر چلے جائے گی تو cos x power minus 1 plus c تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 1 number cos x کیونکہ power minus 1 नیچے positive ہوگے تو 1 number cos x c x اور یہ plus c یہ ہمارا answer آگیا next ہم کچھ questions کرتے ہیں جس میں یہی formula use اوپر function کا derivative نیچے function تو answer آئے گا natural log f x plus c question number x اور 1 over 1 plus x square اور dx ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ tan inverse x ہے اور tan inverse x کا derivative tan inverse x کا derivative ہمیں پتا ہے یہ 1 over 1 plus x square ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ 1 over f x ہے اور آگے اس کا derivative یہ چیز پڑ x plus c یہ formula اب یہ ہم پڑ کی آئے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ function ہے اور آگے اس کا derivative پڑھا ہو ہے یعنی کہ multiply ہو رہا ہے تو اس natural log یہ f x ہے یعنی کہ tan inverse x plus c یہ ہمارا answer آگیا اب ہم اور questions دیکھتے ہیں next question آتا question 11 11 اگر ہم question number 11 کو دیکھیں تو نیچے جو ہے نیچے sin x minus cos x ہے یعنی کہ اگر ہم اس f x کہیں اور f x کا derivative لیں تو یہ آئے sin x derivative cos x اور cos x minus sin x تو یہ آیا cos x plus sin x تو ہم sin x plus cos x بھی لکھ ہوا f x sin x plus cos x تو f x تو اس کا آنسر کیا آتا ہے natural log f x plus c یعنی کہ natural log بٹے میں جو لکھا ہو ہے بٹے میں f x ہے یعنی کہ sin x minus cos x plus c تو یہ ہمارا answer آگیا ٹھیک ہو گیا اب ہم next question سے دیکھتے ہیں کریں گے secant x plus tan x اور اسی سے divide کیا secant x plus tan x اور یہ dx ٹھیک ہے تو اب اگر ہم اس کو کریں تو یہ آئے گا secant square x plus secant x tan x اور بٹے میں آئے گا secant x plus tan x ٹھیک ہے اور یہ ساتھ dx اگر آپ پھر دوبارہ دیکھیں تو آ رہا ہے یعنی کہ function آ رہا ہے f x is equal to secant x plus tan x اور اگر ہم اس کا derivative لیں f x تو آئے گا secant x derivative secant x tan x اور یہ plus tan x derivative secant square x تو اوپر function کا derivative پڑھا secant square x plus secant x tan x اور بٹے میں وہ function پڑھا ہے تو اس کا آنسر کیا آئے گا natural log وہ function یعنی کیا آئے گا secant x plus tan x plus c تو یہ فارمولے کا use یہاں بھی ہو گیا اب کچھ books میں اس کو مزید simplify کر لکھا ہو گیا یعنی secant x ہوتا 1 over cos x 10 x sin x cos x 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 سائن سکیر ایکس پلاس کو سکیر ایکس اور سائن ایکس کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں 2 سائن ایکس اوور تو کوز ایکس اوور تو کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ سائن 2 ایکس 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 اوور تو ہوتا ہے 2 سائن ایکس کوز ایکس کے تو دونے طرف اینگل کو 2 سے ڈوائیڈ کیا تو یہ آئے گا سائن ایکس ایکس اوور تو کوز ایکس اوور تو اور یہ ہم نے سائن ایکس کی جگہ پر لکھ دیا 2 سائن ایکس اوور تو کوز ایکس اوور تو سائن ایکس اوہر ٹو سائن سکیر سائن سکیر ایکس اوہر ٹو مائنس کو سکیر ایکس اوہر ٹو مائنس سائن سکیر ایکس اوہر ٹو کو سکیر ایکس اوہر ٹو مائنس سائن سکیر ایکس اوہر ٹو تو اوپر ہمارے پاس فارمولا بن گیا ایکس اوہر ٹو ہے کیونکہ ایڈنٹیٹی اینگل کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اوپر فارمولا بن گیا سائن ایکس اوہر ٹو پلس minus sin x over 2 تو یہ چیز ایک ایک سے cancel out ہوئی اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 plus 10 x اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 minus 10 x تو angle half ہے تو اس کا بھی angle half آ جائے گا تو یہ first year کی substitution ہے آپ first year کی بک سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ آ جائے گا ln اگر ہم اس کے ساتھ angle 45 multiply کریں جو کہ 1 ہوتا ہے یعنی کہ angle 45 angle 45 angle 45 کو ہم pi over 4 بھی لکھتے ہیں تو یہ pi over 4 لکھ دیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا natural log 10 x over 2 plus pi over 4 یہ فارمولا ہوتا ہے 10 alpha plus beta کا plus c تو یہ فارمولا آپ کی بک کے پیچھے لکھا ہے تو یہ derivation آپ first year کی بک سے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کو کریں گے یہ بہت ہی easy ہے اس میں آپ multiply و divide کریں گے cosec index minus cortex اوپر اور نیچے اور آگے اس کو solve کریں گے اس میں تو یہ length process تھا تو یہ easy آپ خود کر لیں گے next question دیکھتے ہیں اب ہم ایسے questions دیکھیں گے کہ فرض کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک function آیا تو آگے اس کا derivative مجود ہے اور یہاں پہ کوئی بھی power ہو n dx تو اس کا answer آئے گا اس کا answer جو آئے گا وہ f of n plus 1 x ہوگا اور divided by n plus 1 dx پلاس c ٹھیک ہے مثال کے طور پر question number 7 ہے یہ question ہے پہلے function آنا چاہیے آگے اس کا derivative تو یہ function کی power n ہے اندر اس کا derivative یعنی کہ اس کا derivative آگے مجود ہونا چاہیے تو اس کا derivative لیں تو derivative آتا ہے 2 a x plus 2 b تو یہاں پہ a x plus b تو مجود ہے یعنی کہ common لیں گے یہ چیز تو مجود ہے یہ نہیں ہے تو یہ ہم 2 سے multiply بھی کریں گے اور 2 سے divide بھی کر دیا تو یہ 1 over 2 اگر اس طرح کی condition آجائے تو ہم کیا کرتے ہیں function ہے آگے اس کا derivative ہے power n ہے تو power میں ایک plus اور وہی چیز divide تو function کی derivative کو نہیں چیدنا تو function کی یعنی کہ یہ چیز plus 2 b x plus c یہ function تھا f of x کی جگہ اور اس کی power ہم نے لکھی n plus 1 divided by n plus 1 plus c تو یہی ہمارا answer آگیا next question دیکھتے ہیں next question question number 8 ہے question number 8 میں square root آ رہا ہے پہلے ہم square root ختم کرنے کوشش کریں گے تو پہلے اوپر 1 over x سے اور نیچے بھی 1 over x سے multiply کروایا ٹھیک ہے تو یہ اوپر square بن گیا تو square square root سے cancel out ہو کے آیا 1 plus x اور بٹے میں a square minus b square کا formula بن گیا ٹھیک ہے یہ dx اب آپ دیکھیں کہ ہم formula پڑھ کے آئے کہ اگر ہم بٹے علاقہ لیدہ کریں تو 1 over 1 minus x square کا dx اور پلس اوپر x کا بٹہ علاقہ لیدہ کر دیا x over 1 minus x square اور اس کا dx ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 1 over 1 minus x square اس کا dx اور یہ plus x اور اس کو اوپر لے گے یعنی کہ یہ پاور 1 over 2 ہے نا تو اوپر جا کے minus 1 over 2 ہوئی ہے تو یہ minus 1 over 2 اور dx ٹھیک ہے تو اب اب دیکھیں تھوڑا سا تو اندر 1 minus x square 1 minus x square تو جب ہم اس کا derivative دیں گے تو وہ minus 2x آئے گا یہاں پہ ہمارے پاس 2 تو یہاں x تو موجود ہے minus 2 چاہیے تو minus 2 سے multiply بھی کیا اور divide بھی کیا تو یہ دیکھیں یہ چیز آگئی 1 over 1 minus x square اور اس کے اوپر square to dx اور یہ چیز آگئی minus 2 سے divide کیا تو یہ 1 over 2 آگئی ہے یہ اور multiply بھی کیا تو multiply کر کے یہ چیز آگئی minus 2x اور dx یہ function ہے f of x اور یہ اس کا derivative موجود ہے اور اس کی پاور کتنی ہے minus 1 over 2 ٹھیک ہے تو یہ تو ایک مکمل فارمولا آتا ہے sine inverse x کا ٹھیک ہے یہ minus 1 over 2 اور پاور میں ایک پلاس بھی کیا اور minus بھی تو جب پاور میں پلاس کریں گے تو یہ minus 1 2 plus 1 اور بٹے میں آجے گا minus 1 over 2 plus 1 plus c اور آپ اس کو کریں تو یہ 1 over 2 بنے گا lc لیں گے تو 1 over 2 بنے گا تو 1 over 2 اور یہ چیز آگئی گی 1 minus x square 1 over 2 اور بٹے میں 1 over 2 1 over 2 1 over 2 سے cancel ہوت ہوا تو آنسر آئے sine inverse x minus 1 minus x square power 1 over 2 اس کو remove کریں گے square root میں بھی لگ سکتے ہیں plus c یہ ہمارا required answer next question پہ جلتے ہیں next question ہے sine square root x over square root x تو ہمیں پتا ہے کہ sine x کی integration minus cause x ہوتی ہے تو لیکن یہاں پہ x ہے لیکن یہاں پہ 1 square root x ہے تو square root x کا جو derivative ہوگا 1 over 2 square root x ہوگا ٹھیک ہے تو تو چاہیے تو یہاں 2 سے divide بھی کیا ہے 2 سے multiply بھی کیا ہے تو ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں 2 integration sine square root x multiply 1 over 2 square root x dx تو یہ function ہے یہ function کا derivative یہاں پہ مجود ہے تو sine square root x کی جگہ آئے گا cause square root x اور یہ minus sine تو یہ minus sine باہر آیا minus cause square root x plus c یہ ہمارا answer ہے next question پہ چلتے ہیں question number 16 بھی 15 کی طرح یہاں پہ sine کے اندر square root x تھا اور square root x کا derivative مجود ہونا چاہیے تو یہاں cause کے اندر lnx x لنx derivative 1 x مجود ہے یعنی کہ ہم اس کا لکھ سکتے ہیں cause lnx اور lnx derivative 1 x x مجود ہے تو dx تو یہ function ہے اور یہ جو چیز ہے اس کا derivative آگے مجود پڑھا ہوا ہے تو cause کی integration sign ہوتی ہے تو یہ sign آگے اور لنx plus c تو یہ ہمارے wide answer آگیا next question پہ چلتے ہیں next question پہ چلنے سے پہلے آپ کو کچھ تقنیق بتا دوں لکھ سکتے ہیں answer ٹھیک اگر آجائے f x اس کے اندر square root تو آگے اس کا derivative بھی پڑھاؤ اگر derivative بھی اس کا آگے پڑھا ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 2 over 3 f x اور square root f x plus c ٹھیک ہے تو یہ ایک فارمولہ ہے اب ہم اس پہ questions دیکھتے ہیں تو یہ question number 13 آیا تو اگر آپ دیکھیں یہ e ki power 2 x a e 3 x common آئے گا جب یہ power 2 x common آیا تو پیچھے بچہ 1 plus e x تو یہ چیز باہر آگے square root سے تو square root سے باہر آئی کیونکہ square ہے تو square root کے ساتھ cancel out ہو جائے گئے تو یہ square root 1 plus e x اور square root 1 plus e x plus c ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایسے نہیں دل مانتا تو آپ ایسے لکھیں 1 plus e x 3 over 2 plus c تو یہ ہمارا answer ہے next question دیکھتے ہیں اب question آئے question 17 اور question 18 اس میں square root آرہ ٹھیک ہے تو اگر ہم integration کرنی 1 x تو آپ اس کی direct integration لکھ سکتے ہیں 2 square root x plus c minus 2 square root x plus c ٹھیک ہے اور مثال کے طور پر اگر اوپر derivative آرہا ہے کسی function کا اور بٹے میں وہ function آرہا ہے اور اس کے اوپر square root ہے ٹھیک ہے تو اس کا answer آئے گا minus 2 اور square کے اندر f x plus c تو یہ ہمارا answer ہوگا ٹھیک ہے question number 17 اگر آپ دیکھیں تو بٹے میں x square plus 5 x plus 7 x square plus 5 x plus 7 derivative دیں اس کا derivative لیا تو answer 2 x plus 5 یعنی کہ بٹے میں function کا square root ہے اور derivative پڑھا ہوا ہے یعنی کے اوپر derivative پڑھا ہوا ہے اور نیچے یہ function f x اس کا derivative تھا ٹھیک ہے تو نیچے یعنی function کا square root پڑھا ہوا ہے اور dx ہے تو اس کے لئے لیے آپ نے سائن یہاں plus ہی رہت ہے یہاں plus ہی رہت ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ plus ہی رہنا ہے اب اس question کو پکڑھتے ہیں question number 18 کو 18 میں 2x square plus 8 x plus 5 تو اگر ہم اس کا derivative لیں یعنی یہ function ہے اگر ہم question 18 کا بٹے میں تو لکھا اس derivative لیں تو آئے گا 4x plus 8 اور ہم اگر اس میں 4 common لیں تو x plus 2 ٹھیک ہے تو question ہمارے پاس x plus 2 divided by 2x square plus 8x plus 5 اس کے اوپر square root dx ہے تو یعنی کہ نیچے تو چلو پتہ چل گیا ہمیں f x ہے لیکن یہ اس کا derivative ہے derivative بنانے کے لئے اوپر ہمیں 4 کی ضرورت ہے تو 4 سے multiply بھی کروا دیا اب یہ چیز جو ہے derivative بن گئی f x اور یہ چیز ہمارے پاس square root کے اندر f x بن گیا تو 1 4 f x divided by square root f x یہ چیز بن گئی تو میں نے آپ بتایا کہ اس کا answer کی آئے گا اس کا answer آئے گا 2 اور square root f of x plus c تو یہ 1 number 4 ویسے ہی square root کے اندر f x یعنی کہ f x تھا square root کے اندر آگیا 2 x square plus 8 x plus 5 plus c تو 1 2 2 2 4 1 2 square root 2 x square plus 8 x plus 5 plus c یہ ہمارے required answer next time question number 14 question number 14 question number 14 d x over e x plus e minus x یہ ہے تو یہ e ki power minus x ہے تو ہم اس کو بٹی میں لے جائیں گے d x divided by e x plus 1 x l cm لیں gے to y x 2 x x d x divided by e 2 x plus 1 and e e power 2 x derivative 2 e 2 x 2 x 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 تو یہاں سے derivative لیا 2t dt آگیا equal to b dx کے اور یہاں سے dx کی value آگیا dx کی value 2t اور b اور dt ٹھیک ہے تو یہ dx کی value put کریں یہ آ جائے گی